اسلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک ہے اب سب حریت سے ہوں گے اچھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرا نام علیکہ مان جاپی ہے ہم وہ فلیش ڈائٹ آن کر رہا تھا ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ کے لئے ٹرائبل بلانگ لاتا تو اس طرح کے اس دفعہ ہمارا پلان بنا کشمیر مظفر آباد کا وہاں پہ وہ کشمیر کی جو ثقافت اور وہاں کی ہینڈ میٹ جو چیزیں ان کو پروموٹ کرنے کے لئے انہوں نے کشمیر گورمنٹ ایک فنکشن ارگنائز کیا جس میں میوسک کانسورٹ وغیرہ تھے دو کچھ اور ایکٹیویٹیز تھیں وہ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ہماری خود بھی تھی گروہ باپٹرگا تھا ایکٹیویٹیز ہے کہ ہم نے پیرا گلائیڈنگ کرنی تھی بٹ انفرشنیٹلی دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکیں وہ اس لئے کہ پیرا گلائیڈنگ تو اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ وہ کشمیر کی جو آزاد کشمیر کی جو وہ ٹاپ ہائیسٹ مانٹین ہے پیر چھراسی کے نام سے وہاں سے ہم نے پلائے کرنا تھا وہ ہے سطح سے مندر سے بیس ہزار فیٹ کی بلندی پر جب وہاں پہنچے تو وہاں موسم خراب ہو چکا تھا بارش سٹارٹ ہو چکی تھی پرکاری ہوئی تھی ہر طرف تو اس وقت وہ موسم ٹھیک نہیں تھا پیرا گلائیڈنگ تو ٹھیک ہے وہ تو ویدر کا فیکٹر آ گیا اور جو بیروکاپٹر کا تھا وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا وہ تھوڑی سی آپ یہ کہہ لیں کہ مس انڈسٹینڈنگ تھی یا مس منیجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہو سکا تو باقی ہمارا جو ٹرپ تھا بہت زبردست گیا بہت زبردست گیا آپ کے لئے ویڈیو بنایا یہ ویڈاپ بنایا آپ دیکھئے سیکھئے ہاں آپ کو یہ بتانا تھا کہ کشمیر کے جس جگہ پہ اس کے بارے میں بتانا تھا وہ یہ کہ کشمیر کے جو مظفر آباد ہے وہاں پہ تھا ائرپورٹ مظفر آباد کے ائرپورٹ تھا جو کہ 1988 سے لے کر 2002 تک وہ آپریشنل تھا کام کرتا تھا وہاں پہ فلائٹ آتی جاتی تھی بہت 2002 کے بعد اب تک پتہ نہیں کیا پرابلم ہوا گورنمنٹ کا آپس میں کچھ ہوا یا جو کچھ بھی وہ انہوں نے بند کر دیا تو ان کو وہ ایک بہت اچھی سپیس وہاں پہ مل گی کیونکہ یہ جو کلچر مشمی کلچر جو ایون تھا فنکشن تھا فیسٹیول تھا اس کے لئے انہیں بہت بڑی ایک سپیس چاہیے تھی کیونکہ اس میں بہت بڑا ہیوچ کراؤڈ ہونے والا تھا تو اس خالی رپورٹ سے بڑھ کر تو اور کوئی چیز نہیں تھی مطلب وہاں پہ کیا جا سکتا تھا تو وہاں پہ ہم گئے وہاں پہ رنوے پہ سب کچھ تھا ایونٹ وہی دری تھا وہ رنوے پہ فنکشن جو کچھ بھی سٹالز تھے ہر جگر ہر کمپنی نے اپنے آن کے سٹالز لگائے ہوئے تھے جو کشمی کی ہینڈ میڈ چیزیں تھیں ان کے سٹالز لگائے ہوئے تھے تو ظاہر چھکے کرنے ہی اسی پہ پرموٹ تھا پھر رنوے کے اوپری انہوں نے موسیق کانسٹ کا کیا ہوا تھا فرینج میں تو سٹیج بغیرہ سب کچھ تو سٹیج کے بیک سٹیج ہمارا ٹینٹ کا پروگرام تھا ہم نے ٹینٹ بغیرہ لگائے وہاں پہ رات کو ہم نے بار بی کیو بغیرہ کیا بون فائر کیا اور فائر بل سٹیج ہوئے تو چلیے موسیقَ موسیقا جلس یہ ہے کہ منزل ابھی آکے اور موسم بہت اچھا ہے میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں جین دوستو کشمیر سٹارٹ ہو گیا یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس طرف مریتہ ختم گا ابھی یہ آپ گوٹ دے سے کشمیر سٹارٹ ہو گیا یہ بھی منزل آگے آگے دیکھ سکتے ہیں موسیقا ہم یہاں پہنچ چکے ہیں مزفت آباد ایرپورٹ پر ایکچلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہیں دو کانسرٹ موسیقلز ہیں ایک میں رابی پیر زیادہ آ رہی ہے سیکنڈ میں خماج پیرن آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ایکٹیوٹیز ہیں جس میں رگ لائٹنگ ہے پارٹ کوپٹر ہے بسند ہے اور ایکچلی یہاں پر فوڈ فسٹیبل منایا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں زفرباد یہ جو جگہ آپ تکھریں یہ آزاد کشمیر کا ایرپورٹ ہے جو کہ اب تو مسلسل بند ہے لیکن انہوں نے میرے خیال اس کا یہی فائدہ اٹھایا ہے کہ یہاں پر فوڈ فسٹیبل رینج کیا جائے اور سمتنگ آدھر تو چلے ملتے ہیں آپ کو اگلے کام میں بες نائے موسیقی ایتین ایتین موسیقی 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 موسیقی